ملک سبکتہ دریجو ناظرین آج کے پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں گے سدھر نیشنل کانسل پارٹی حکیم محمد احمد سلیمی صاحب تو ناظرین ہم آپ کے بہت سے یہ سوالات ہمیں مصبور ہوئے ہیں وہ بھی کوشش کریں گے شامل کرنے کی جیسے کہ ایک دوست نے پوچھایا کہ ہومی پیتے کے سالانہ انتہان ہو چکے ہیں لیکن ٹپ کے ابھی تک نہیں ہوئے تو آخر یہ کب تک ہوں گے یہ بھی آپ کا سوال ہم ضرور شامل کریں گے جی سلیمی صاحب سب پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا تو سلیمی صاحب ہومی پیتے کے سالانہ انتہان تو ہو گئے ہیں لیکن ٹپ کے ابھی تک نہیں ہوئے جو کہ جولائی میں ہونا چاہیے تھے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے یہ کب تک ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن بہت شکریہ آپ کا پہلو دیا ہے کہ امتحانات جولائی میں نہیں بلکہ تیس جون تک ہونے چاہیے میں آپ کو ریکارڈ سے ہی کر دوں جو ہمارے رولز کے مطابق جو انہوں تیس جون تک ایکزیم ہونے چاہیے اور ایکٹ کے روح سے سال میں ایک دفعہ ایکزیم ہونے ضروری ہے اس لیے قانونی طور پر گنجائش موجود ہے کہ یہ تھوڑی بہت دیر سفیر ہو سکتی ہے وہ ایک لیمٹ اپنے ریگولیشنز میں بنائی ہوئی ہے کہ جون تک ایکزیم ہو جائیں اگر اس سے زیادہ ہو جائے تو وہ سال میں ایک دفعہ ایکزیم لینے کی گنجائش موجود ہے ایکٹ کے روح سے کچھ معاملات ہیں اصل میں جو امتحانات لینے کا ذمہ دار کمیٹی ہوتی ہے اس کو ایکزیمننگ باڈی کہتے ہیں جس کا نوٹیفکیشن کرنا ہوتا ہے وفاقی کبھی نہ نہیں تو ہم نے ایکزیمننگ باڈی پرپوز کی ہے اور اس پر وفاقی گورنمنٹ نے پہلی بار اس کے کہا کہ جو ایکزیمننگ باڈی بنے اس کا کوئی میرک بنایا جائے اس کا کوئی طریقہ کار بنایا جائے اس کے لیے اس کے لیے جو ہے نا وہ جو معاملات لکھے جائیں اس کے لیے ایک انٹریو کمیٹی بنے جائے یہ سارے چیزیں رہ کر کے تو کمیٹی کا نوٹیفکیشن ہو تو اللہ کے فضل کرم سے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ منسٹری آف ہیلتھ اور نیشنل گھونسل فارتیو کیونکہ اشتراف سے ایک کمیٹی بنائی گئی جس نے مختلف جو اس کے لیے نامزدگیاں تھی ان کے انٹریوز کیے اور پھر کمیٹی فائنل کر کے یہ منسٹری کو دے دی ہے اور چونکہ قانون یہ کہتا ہے جب سے یہ وہ چیف جسٹس پاکستان نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ فیڈر کورنمنٹ سے مراد وفاقی کبینہ ہوتی ہے تو اب چونکہ یہ نوٹیفائی کرنے کا خیار وفاقی کبینہ کے پاس ہے تو اس وقت گیس ہم نے کمیٹی نے بنا کر رہی دیا تھا تو وہ آخر منسٹر وہ بہت زیادہ معاملات کی وجہ سے شاید وہ نہیں آکے بجوا سکے تو ابھی منسٹر نے دوبارہ چار سوالی ہے تو اگلے ہفتے میں انشاءاللہ اسی رننگ بھیگ میں بہت امید ہے کہ وہ نئے منسٹر صاحب جو ہیں وہ اس کو سمری کو منظور کر کے کبینہ سپرورگلی پہی دیں گے جیسے یہ کمیٹی نوٹیفائی ہو جائے گی امتانہ آتا نوز ہو جائیں گے سلیمی صاحب کانسل ریجیسٹریشن تو بیج لیتی ہے لیکن ڈپلومہ نہیں بیجتی ہے جبکہ ہیلس کیر والے ڈپلومہ بانتے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے ایک تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ادھر ہم نے کوالیفائی کیا ادھر ڈپلومہ جاری ہو گیا ایسا ہوتا نہیں ہے کام اس کام چھ ماہ کی آہوز جاری ہوتی ہے ڈپلومہ جو ہوتا ہے وہ چھ ماہ سے ایک سال کے اندر جاری ہونا ہوتا ہے اور دباہ کو جب تک ریجیسٹریشن نہیں میر جاتی ڈپلومہ کا فائدہ ہی بڑی ہوتا تو یہ نہیں ہوتا کہ آج آپ نے ایسیم دیا یا آج آپ کا ریزلٹ آیا تو آپ کو کل ڈپلومہ ارگیسٹریشن مل جائے گی چھ ماہ بعد آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے اور ایک ماہ کے اندر ارگیسٹریشن جاری ہو نہیں ہوتی ہے ہم نے اس وقت تک جتنی پینڈینسی بھی اس کو میکسیمم کلیئر کر دیا ہے اپنی ایک سال کے جو ڈپلومہ جاتے ہیں وہ اس پر بھی کام ہو رہا ہے انشاءاللہ وہ مکمل ہو جائیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہیں کوئی معاملہ ہے تو وہ انڈیویڈیوڈ ہو سکتا ہے اس کے کوئی ریزلٹ میں مسئلے یا کوئی ایسی چیزیں کلیرٹی کیشو ہوتا ہے تو وہ کسی ایک بندے کا معاملہ دھولک پہ جی آپ چیک کر لے چلی سلیمی صاحب اگزشتہ جنوں میں اجامہ کی کلاس لاہور میں ہوئی تھی جس کی فیس تقریبا پانچ ہزار لی گئی یہ فری نہیں ہونا چاہیئے تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ بٹھا سکتے ہیں اچھا تو نا یہ جو سیمینار ہے یہ نیشنل سیمپوزیم ہوئے اور پرل کانٹینیٹل ہوتل لاہور میں اسی ہوتل لاہور میں ہوئے تو یہ ہم اپنی مدد آپ کے زیادہ کرتے ہیں پروگرام یہ ہم اس کو کچھ سپانسر نہیں ہوتا ہمارے پاس کچھ سکاری بجٹ نہیں ہے ہمارے پاس کوئی انٹرنیشنل ڈونیشن نہیں آتی ہمارے پاس نیشنل ڈونیشن بھی مجود نہیں ہے کوئی بھی صاحبِ سربت ازراہ جو نا ہمیں وہ ہیلپ نہیں کرتے اس معاملے میں تو وہ ہم نے اس سارے کچھ اپنی مدد آپ کے تحت کرنا ہوتا ہے ہم نے یہ اناؤنس کیا ہمارے لئے بڑا آسان ہے کہ ہم یہ کچھ سکاری راؤنڈ میں کر لیں کسی نون اسی حال میں کر لیں وہ پڑا سستہ ہو سکتا ہے سارہ پچاس آٹھ ہزار لاکھ میں پروگرام ہو جاتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو سسٹم ہے یہ انٹرنیشنل لیول کا سسٹم ہے ہم اس کو دنیا میں تسلیم کروانا چاہتے ہیں تو پھر جو دنیا کو تسلیم کروانا ہے تو اس کا میار بھی وانے جانا پڑتا ہے اس کی پریزنٹیشن بھی وانے جانا پڑتی ہے جب پریزنٹیشن بہتر کرنی ہے تو اس کا خرچہ ہوتا ہے تو خرچہ کرنے کے لئے یہ مدد نہیں آتی اپنے لوگ تعاون نہیں کرتے تو پھر جو ہم خود پریکٹیشنر ہیں اپنی مدد آپ کے تحت کام کرتے ہیں ہم خود اپنی جیم سے ہم نے پانچ پانچ ہزار پر جمع کیا اور ہم نے ایک پروگرام کر لیا اس میں بھی یہ ہو تھا پانچ ہزار کا مقصد یہ تھا کہ پی سی آٹل میں بیٹھتے ہیں وہاں پہ مولانا تارک جمیر صاحب آئے ہیں ایک شخصیت ہیں دنیا میں جن کے نام سے لوگ جانے جاتے ہیں جب ہمارے پروگرام میں آئیں گے تو چلے گی نا اس والے سے تو یہ تو ہم نے پانچ ہزار جمع دیا ہے تو وہ اپنے خرچے کے لئے دیا کسی میں تو تقریباً چار سو کے لوگ وہاں پہ شریف لائے تھے اور ہمارا ٹارگٹ بھی یہ تھا ہم نے کرنے ہی اتنا تھا تو اگر کوئی ہمیں ڈانر مل گیا اور کوئی ایسی چیزہ آگئی تو انشاءاللہ ہم وہ بھی کر لیں گے اور ہم چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگ اس مشریف کو یہ ایک اویرنس پروگرام تھا یہ کلاس میں دیں گی یہ اس کا مقصد ہمارا بیلڈ اپ کرنا ہے ہمارا بوست اپ کرنا ہے سسٹم کو تاکہ ہم اپنے میار کو اوپر لے کے جائیں اور اچھی جگہ پہ اچھے لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سلیمی صاحب یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو پریکٹس کر رہے ہیں حکمہ ذرا تو ان کو چیکنگ کے لئے جو ٹیم آتی ہے اس میں حقیم ہی نہیں ہوتا ہوئی تو کیسے ان کو چیک کرے گی تو کیسے ان کو بارے میں نولیج ہی نہیں ہے اس حوالے سے یہ ہمارا پرانا مطالبہ ہے ہم نے بھی ٹیک اپ کیا ہوگا ہے ہیلتھ کے کمیشن کے ساتھ بھی گورنمنٹ کے ساتھ بھی اور ہم نے ایک دفعہ یہ کہا کہ یہ جو ریگولیٹری ٹیم میں ہیں جو انسپیکشن یا انٹیگوائی ٹیم میں ہیں اس میں ہلتیگوائی کو شامل کیا جائے تو اس پہ دو دی دفعہ ہیلتھ کے کمیشن نے کمیٹ بھی کیا ہے کہ ہم اس میں انشاءاللہ آؤٹسورس کریں گے جو آپ کے متعلقہ پروفیشن کے لوگ اس میں ایک آزبندہ ٹیم میں شامل کریں گے اگرچہ بھی تک اس میں ہمز نامز نہیں ہو رہا وہ ہماری آج بھی پوشش چاری ہے مگر پریشانی کی بات میرے گان بھی اس لیے نہیں ہے ایک ایسو پیس بنے ہوئے ہیں کہ جو ٹیم میں آتی ہیں انہوں نے دیکھے ریجسٹریشن چیک کرنی ہے ریجسٹریشن چیک کرنے کے لیے کوئی مترکہ شعبے کا بندہ ہونا جو ہی نہیں ہوتا آپ کسی کلرک کو بھی اپنی ریجسٹریشن دکھا دیں کسی پین کو بھی دکھا دیں کہ یہ نیشن کانسل پر تیپ کی ریجسٹریشن ہے یہ آتھ کے ریجسٹریشن کی ہے تو ہماری کوئی عزت خراب نہیں ہوتی اسے جہاں تک ہے کوئی آپ کی پریکٹس کو چیک کرنا یہ کوئی نہیں کرتا کاری نہیں سکتا پریکٹس چیک کرنے کے لیے صرف ایک معاملہ ہوتا ہے کہ مریض کسی اپنے موالج کی کمپلین کرتا ہے کہ میرا علاج چیک نہیں کیا تو وہ مترکہ شعبے کے میں نے جیلد گیر کنیشن میں فالو کیا چیزوں کو تو جب ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو مترکہ شعبے کے ایکسپرٹ سے رائے لی جاتی ہے ہمیں بھی گیس ریفر ہوئے ہیں نیشنل گوزل بردل کو ایریے جی گیس آیا ہے اس کے بارے میں جو ہے نا میل پریکٹسیز ایلزام ہے تو اس کو اپنی ریپورٹ دیں تو ہم نے چیک کر کے ریپورٹ بھی اور سکلیر بھی کیا تو یہ جو ہے نا چیکنگ جو ٹیمی ہے نا اس نے ایک ایسا فی قطعہ دیکھر پر ڈاکومنٹ چیک کرنے ہوتے ہیں اس کے لیے جو مسئلہ پرشانی والی بات کوئی نہیں ہے ہم کوشش سلور کر رہے ہیں کہ ان ٹیموں میں حقیم شامل ہونے چاہیں سلیم صاحب ایک اجلاس ہوا تھا آپ لوگوں کا جس میں شیر اکمر صاحب موجود تھے انہوں نے ایک تجویز پیش کی تھی کہ زلی لیور پر مقرر کیا جائے تو اس حوالے سے آپ چیہ کہیں گے زلی لیور پر مقرر کرنے کے حوالے سے ابھی تاکہ اس پر کوئی پیشرفت نہیں ہے اور میں اب ان کے قانونی پہلووں کا جہزہ لے رہے ہیں ہم نے وہ اپنی کمیٹی بنائی تھی لیگل کمیٹی ہماری موجود ہے جو ہمارا اس کا نیشن پہنسل پرتیو کا جو ہماری لیگل کمیٹی ہے وہ اس معاملے کو دیکھ رہی ہے اس پہ اپنی تجاویز دے گی اور اس کے مطابق قانونی پرویجن بنتی ہے تو ہم ضرور کمیٹی بنائیں گے اس وقت تک ہماری کوئی نہیں ہے سامنے کہ ہم اس کو کس طرح بنانا ہے اس کی فارمیشن کس طرح کرنی ہے جیسے ہی کوئی قانونی کمیٹی کی رائے سامنے آتی ہے تو ہم بھی میں اس پر گھباب کر سکتا سلیوی صاحب آپ نے اپنے ٹائم پیریڈ میں اب تک حکومات کی بہتری کیلئے کیا اقدامات کی ہیں اور آگے کیا پلینک ہے یہ بھی ہمارے ناظرین کی تاشید اس وقت تک اس وقت تک ہم نے پچھلے جو ساٹھ سال میں کام نہیں ہوئے تھے الحمدللہ ہم نے اپنے اس ٹائم پیریڈ میں اس کو مکمل کیا ہے اس میں سب سے پہلے ہم نے جو پہلے دو سال کی پہلے دو سال کی جو ہے نا جو ہماری ایکویلینسی تا کا معاملہ تا ہے ایڈوکیشن کا اس کو ہم نے حل کیا ہے جو انٹرمیڈیٹ ان یونانی آئیورویڈگ میڈیسن سسٹم جو ہے اس کی ہم نے فیٹل بورڈ کے ساتھ اور آئی بی سی سی کے ساتھ اس کی منظوری کروای ہے اب اللہ کا فضل کرم سے ہمارا جو دیویہ کالج فیٹل بورڈ سے افیلیشن لے لیں گے ان کے پہلے دو سال کے ایگزیم فیٹل بورڈ بھی لے گا اور فیٹل بورڈ اس کو انٹرمیڈیٹ کی جو ہے نا وہ سنب جاری کرے گا اس پیس پر وہ اپنی ایڈوکیشن جو بی ایس لیول کے لیے ایڈویشن لے سکیں گے کسی طرح ہم نے جو اپنے ٹیپ کمپلیکس کے لیے کام کر رہے ہیں ہمارا جو دپلوم ہے اس کی قباسیت کو بڑھانے کے لیے کام کر رہے ہیں جو نیشنل ہیلتھ آکیڈمی ہے اس نے جو آلٹرنیٹیو میڈیسن کے ڈپلومہ جات نوٹ کی ہے جس میں ہمارے جو ایپ ٹی جے کوالیفائیڈ سٹوڈنٹ ہوں کو ایلیجیبل قرار دے دی ہے ہم نے اجامہ کا سپیشل کورس متعارف کروا ہے ہم نے آکوپنکچر کا کورس متعارف کروا ہے ہم نے اپنے جو سلیبس میں آکوپنکچر اجامہ اور اب آگے ہم دواسازی اور مختلف جو فست اور لیڈ سراپی جو ہمارے ریڈیمنٹل سراپی کے مختلف پارٹ تھے ان کو رائج کرنے جا رہے ہیں ہم نے جو گلڈویل ایمبیسیڈر ہے اس کا ایک ایک ہم نے تصور دیا ہے کہ جو عطبہ اگرام دنیا کے مختلف ممالک میں جاتے ہیں وہ وہاں کے طبقی نمائنگی کریں تاکہ ہمارا جو ایک فیس ہے پاکستان میں طبقی جنہاں نہیں طبقی سلامی پریکٹس ہو رہی ہے دنیا میں اس کا تعرف ہو ہم نے پہلا ایک ڈیلیگیشن افغانستان میں جناب پروفیسر حکیم عبدالکریم ناصر صاحب کی قیادت میں گیا ہوا ہے وہاں پہ وہ وزارت سیند کے حکام سے رابطے کر رہے ہیں اور وہاں پہ افغانستان میں طبقی جنہاں نہیں کا شعبہ قائم کرنے کے لیے افٹ جا رہی ہے اس طرح بہت سارے کام ہیں جو ہم ریگریچولی کر رہے ہیں ہمارے جو پیچر کے پرہ فارماکوپیا ہم نے مکمل کر کے دے دی ہے جو عطبہ کا ایک خواب تھا وہ اس وقت مرسٹری کی ٹیبل پہ اس کی ایک نیشنل میٹنگ روڈ یہ وہ نیشنل لیول پر فارماکوپیا وہ مقیدہ دن پر ہماری افغانستان دنیا میں جا سکے اس طرح بہت سارے کام ہیں سلیمی صاحب آپ کے خیال میں ٹیبل کو ایک سائٹ پر کیوں لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے الیوپیتی کو زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے اگر کیا خامیہ ہے کیا کمزوری ہے جس بے سے پیچھے گو جا رہے ہیں نہیں یہ خامیہ کمزوریوں کی بات پر ہوتی ہے یہ اصل میں جو اتنا جو بیوروکریسی ہوتی ہے جو آپ کی سٹیٹ ہوتی ہے جو آپ کے بولتے ہوتی اس کی ترجیحات ہوتی ہے نہیں کہ ہمیں براسط میں کچھ بیوروکریسی اگریت کی ملی پھر اس کے بعد اگریت کی غلام بیوروکریسی ملی اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جو پاکستانی علوم و قلون ہیں وہ ترکی نہیں کر پائے اور یہی وجہ ہے کہ جو پاکستان کا سسٹم ہے وہ اس کو کسی پی پاکستان کا جو لوکل چیزیں ہیں وہ پرمونٹ نہیں ہو پا رہی میری بات سنیں کہ ابھی جو جوتے تاکی جو صندوق پاکستان میں دیکھیں دو بڑی کمی ہیں سربس اور باٹا دنیا بھی اس کے شہوز جاتے تھے مگر ہمارے اب بات کسیمتی یہ ہے کسیمتی یہ ہے کہ ہمارے ہیں شائنہ سے جو شہوز ہیں وہ لینے شروع کر دی ہماری لوکل طرف دماؤ کے رہے گی اس طرح بہت چیز ہیں کہ جس طرح مختلف ہماری جو بس طرح کو نہیں کہا سنے دی جاتا ہماری جو ذریع ہم بھولک ہیں اور پاکستان زراعت بھی اس بات سے پیچھے جا رہے ہیں کسی طرح ہم جو لوکل چیزیں ہیں ان کو جس طرح کہہ جاتے ہیں ٹی پیج نہ نہیں چھوکے یہاں کہ لوکل پیڈیسن ہے لوکل طریقہ نہ جائے یہاں کہ اپنی جڑی پھوٹوں سے اس پر کیا کیا جاتی ہے اسی پر بیز کرتے ہیں اس لیے پاکستان کی بیوروکریسی اور سٹیٹ اور سٹیٹ کی مشینری یہ پرداشت نہیں کرتی کہ اس سسٹم کو کھانے دیا جائے گا وگرنا قانون میں موجود ہے کہ پاکستان میں تین طریقہ علاج ہے کچھ کانون میں قدرت کوئی نہیں ہے حکومتی ترجیات پہ یہ بات شامل نہیں ہے کہ جس طرح ایلوپیتھ کی حصدار ہے اس طرح تپیلیونی کی حصدار ہمیوپیتھ کی حصدار ہمیوپیتھ کی حصدار ہمیوپیتھ کی حصدار ہمیوپیتھ کی حصدار تاکہ لوگوں وہ اکوری جو نا وہ سوریات میسر ہو اسلیم صاحب پروگرم کے لازٹ پر آپ کو میسیج دینا چاہیے بس میسیج یہ ہے کہ پاکستانی بنے پاکستانی مسنوات اور پاکستانی علوم و فرون کے فروغ کے لیے ہم سب کو کام کرنا چاہیے تیبے یونانی جسے تیبے اسلامی اور تیبے نبنی بھی کہتے ہیں یہ پاکستان کا لوکل دیکھا علاج ہے جڑی بورجیوٹو اور جو قدرتی عدویات پر یہ مشتمل یہ طریقہ علاج ہے اور یہ اپنے علاقے پر پیدا ہونے والی عدویات ہیں اس میں آپ اگر صرف حکومت اور عوام اس پر سوجہ دینی شروع کر دیں تو ہم نہ صرف کسیر ذرہ مبادلہ ارکوں ڈالر بچائیں گے بلکہ دنیا کو یہ عدویات بجوا کر کمائیں بھی کرتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ اقوام مسئلہ کی جو اعلامی ہے کہ زید سب کے لیے کہ نعرہ تب بھی شرمندہ تعبیر ہوگا جب ہم اپنی یونانی میڈیسن کو فروغ دیں گے سستا آسان تہل تیکہ علاج میں اثر ہوگا اور ہم جو بڑی عدی مسئلہ صحت ہے اس کو ہن کرنے کے لیے اگر واقعی صلیت ہیں تو پاکستان میں انٹیگریٹیڈ میڈیسن یعنی ایلو پیتی تینوں کو مل کر کام کرنے چاہیے تاکہ ہمارا آسل میشن دکھ کی انسانی سے خدمت ہو مکمل ہو سکے جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی محمد احمد سلمی صاحب آقا بہت شکریہ آپ نے میکیم دی ٹائم دیا تو ناظرین یہ تھا مراج کا پروگرام حمید آپ کو پسند رہا گا انشاءاللہ نیکس پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک لیے میں جا دیجئے پاکستان زندہ بات پوشنگیو